موسیقی اور آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور آج جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں آج ہم بات کریں گے مساجد اور مزارات کے حوالے سے اور بتائیں گے آپ کو کہ مساجد میں جانے کے کچھ عداب ہیں مزارات پہ جانے کی بھی عداب ہیں اور کس طرح سے ہمیں ان عداب کا خیال لکھنا ہے آپ کی جو کالز ہوں گی ان کے بھی جبابات یہاں پر علامہ سب آپ کو دیں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو کالرز ہمیں روزانہ کال کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کالر کو کیوں موبائل کی جانب سے ایک عدد کیوں موبائل گفٹ دیا جاتا ہے تو آپ لوگ ضرور اس میں شامل ہوں سوالات کیجئے اور ایک سیگمنٹ ہمارے پروگرام میں بچوں کی بسم اللہ کے حوالے سے ہوتا ہے تو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ بچے جو بسم اللہ کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ہمارے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے والدین یہ کر سکتے ہیں کہ سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر ڈائل کر کے اپنے بچے کا نام ریجسٹر کروا لیجئے اور پھر ہمارے پروگرام میں آپ ان بچوں کو لاسکتے ہیں تاکہ ان کی بسم اللہ یہاں پر کروای جا سکے ہم بات کریں گے مساجد اور مزارات کے حوالے سے تو مساجد کے حوالے سے قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العزت کا اشاد ہے کہ مساجد جو ہیں وہ وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی ہمیں مساجد کو آباد رکھنا ہے اس کے لئے قرآن میں بھی موجود ہے اس کے بارے میں احادیث میں بھی موجود ہے اور ہمارے پیارے آقا نے بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں بتا دیئے ہیں کہ مساجد کو ہمیں کس طرح سے آباد رکھنا ہے کن ہمیں آداب کا خیال رکھتے ہوئے آباد رکھنا ہے ہمیں کن کن باتوں کا کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور پھر ہمیں اس کے بدلے کیا ثواب دیا جائے گا یہ بھی بتا دیا گیا اور یہاں تک آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ وہ لوگ جن کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے ان کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں یہ ان کے ہمنشین ہو جاتے ہیں یعنی اگر وہ مسجد سے غیر حاضر ہوں تو وہ انہیں تلاش کرتے ہیں اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں اور جب وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں گویا یہ بتا دیا گیا کہ مسجدوں میں آنے والے یوں ہی نہیں آتے اللہ کی رحمتیں سمیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے فرشتے بھی ان کے ہمراہ کر دیتے ہیں تو گویا بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر ابھی ذکر ہوگا اور ہم تعریف کراتے چلیں اپنے مہمان کا اگرچہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ضرور یہ بتانا ہے اور ایسے بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے شاید ابھی دیکھنا شروع کیا ہو ہمارا پروگرام اور وہ اتنا نہ جانتے ہو ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیں یہاں پر روزانہ موجود ہوتی ہیں اگرچہ علمی اور دنیا کا ایک بہت معتبر نام ہے اور میڈیا کے حوالے سے بھی ہر دل عزیز شخصیت ہیں بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اور اس کے ساتھ مولانا اکاروی اکادمی العالمی کے سربراہ ہیں جامعہ مسجد گلزار حبیب کے مدارس ہیں دنیا بھر میں بہت سارے ممالک صرف یہ کہ اپنے خدوات کی وجہ سے جاتے رہے ہیں بلکہ آپ کے ہاتھ پہ بہت سارے لوگ مشرف و اسلام ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خطیب ملت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاروی صاحب اسلام علیکم علیہ وسلم موضوع ہے مساجد اور مزارات لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج یوم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے تو ہم چاہیں گے کہ پروگرام کے آغاز میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم پہلے تھوڑی سی گفتگو کریں اور بتائیں سننے والوں کو کہ کس طرح سے ہمیں آج ان کا یوم بلادت جو ہے وہ منانا چاہیے ہمیں اس میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مہ رمضان کی گنتی اپنے نصف کو پہنچ گئی یہ مہینہ جس کا سال بر انتظار ہوتا ہے جب آتا ہے تو وہ جو کہاوت ہے کہ پہلے دس روزے چلتے ہیں دوسرے دس روزے دوڑتے ہیں اور تیسرے دس روزے اڑتے ہیں آج پندرہ رمضان المبارک اور تاریخ کے مطابق نواسہ رسول گلِ بطول ریحانِ مصطفیٰ حضرتِ سیدنا امامِ حسن المجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یومِ بیلادت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ شہزادے ہیں کہ حضور نے ان کو خود سید فرمایا ماشاءاللہ حدیث کے الفاظ ہیں ان ابنی حاضا سیدن میرا یہ بیٹا سید ہے اسی لئے ہم اولادِ رسول کو سادات پکارتے ہیں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بھائی سیدنا امامِ حسین کو اپنا پھول فرمایا ہے اور پھول میں خوشبو جڑ اور اصل کی ہوتی ہے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے بھی اور جمال و کمال سے بھی حصہ ملا یہ دونوں شہزادے میرے آقا کے ظاہری حسن کے بھی اور باطنی کمال کے بھی مظہر تھے مرشاہ جو لوگ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے کتنا پیار کرتے تھے ایک مرتبہ آپ نے ان کو اپنے کاندوں پر فارسی میں دوش کہتے ہیں دوش پر کاندے پر سوار کرایا ہوا تھا تو کسی صحابی نے دیکھ کر کہا کیا اچھی سواری ہے تو حضور نے فرمایا سوار بھی تو اچھا ہے سبحانہ اللہ یعنی ایک پیار بھی ہے اور شہزادے کے لیے دوسرے کے دل میں جگانا بھی اس کو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر کر کے ہم اپنے گناہوں کو مٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے ہیں بلا شباب بہت شان والی ہستیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پیش گوئی فرمائی تھی جیسا کہ واقعے میں ہے کہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے سیدنا امام حسن ابھی گنتی کے لیاسے بہت کم سندھے مجھے ایک بات میں جو کہہ رہا ہوں چھوٹے کا لفظ کہنا ان لوگوں کے لیے اچھا نہیں لگتا بہت اچھی بات کیا یعنی گنتی کے لیاسے ابھی سال زیادہ نہیں تھے چھوٹے تو وہ کبھی بھی نہیں تھے تو مسجد میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا میرے آقا ممبر سے اترے اور جا کر اپنے شہزادے کو گود میں لے لیا کیونکہ وہ کم سنی کی وجہ سے چال میں توازن نہیں تھا یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا بچہ چلتا ہے تو وہ لڑکھڑا بھی جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لے لیا اور پھر ممبر پر آئے تو منظر یہ تھا کہ گود میں تھے حضرت امام حسن اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع سے مخاطب تو ایک نظر مجمع کو دیکھتے تھے ایک نظر اپنے شہزادے کو دیکھتے تھے کیا وہ منظر ہوگا اس وقت یہ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا اور اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلاح کروائے گا سبحانہ وہ واقعہ جو مدتوں بعد ہونا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آتا سے جانتے ہیں اور خبر دے رہے ہیں چنانچہ وہ وقت آیا اور ان کی وجہ سے وہ بات ہوئی کہ مسلمانوں کے دو بڑے بڑے لشکل لڑائی سے بچے جیسا کہ میں نے کہا حضور نے ان کو اپنا پھول بھی فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی ہیں سیدنا امام حسن کی ایک اور بڑی خوبی کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے سید الاسخیہ یہ بھی آپ کے لیے کہا جاتا ہے شہزادہ رسول ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کو بہت حدیعہ پیش کرتے تھے آپ وہ سب اکثر میں یہی لکھا ہے دن چڑھنے سے پہلے ہی تقسیم کرتے تھے بہت زیادہ نوازتے تھے اور بہت خوبصورت تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقص تھا ان میں حسن بھی ملا جمال بھی ملا اور پھر کتنی خوبیاں جن کے لیے آیائے تطہیر اتری جن کو اللہ سلام فرمائے جن کی اتنی شان ہو اور یہ حدیث ساری دنیا جانتی ہے حضور نے اپنے دونوں شہزادوں کے لیے فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار یہاں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کچھ لوگ ایک حدیث پڑھتے ہیں حدیث ہے وہ حدیث کا انکار نہیں ہے پیش کرنے کا انداز بھی صحیح نہیں ہے نیت بھی صحیح نہیں ہے جو کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوپی سے بیٹی سے گھر والوں سے فرمایا اپنا کچھ کر لو میں تمہارے کچھ کام نہیں آوں گا یہ حدیث کر کے وہ سناتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ نسبت کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں محنت نہیں کرنی ہے تمہیں زیادہ عمل کرنا چاہیے سیدو مرتبے والے ہو شان والے ہو تو زیادہ انیک ہونا چاہیے اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفع نہیں پہنچا سکتے یعنی نسبت کا فائدہ بھی اس کو ہوتا ہے جو اس کی قدر کرتا ہے میشہ اچھا وہ حدیث سناتے وقت ان کو یہ کیوں نہیں یاد رہتا کہ یہ بھی تو حدیث ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے یہ بھی کہ ان کی محبت اللہ کی محبت ہے ان کی ناراضی ہے اللہ کی ناراضی ہے میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو اگر کسی کو محبت نہیں ہے ان سے تو وہ ان کی بے عدوی بھی نہ کرے محبت نہیں ہے تو وہ خود خالی رہے کہ محبت ہے تو اس کے لیے سرمایہ یہ حدیث شریف بڑی مشہور ہے مشکات میں بھی ترمزی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ نے حسنین کا ہاتھ پکڑا امام حسن اور امام حسن کا اور فرما من احب بنی و احب حاضین جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے یعنی حسن این کری میں ان سے حسن کے ماں نہیں اچھے کہ ان میں اچھا ہی اور حسین پھر تصغیر آ جاتی ان دونوں سے محبت رکھی تین ہو گئے وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا اور ان کے ماباب یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم پانچ ہو گئے مجھ سے محبت رکھی ان دونوں سے ان کے ماباب سے اب یہ ایمان ہے اور دل بھی ہے خوش خبری سنی ہے تو اس محبت کا حاصل فرما کان مائی فی دراج تی یوم القیام وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا سبحان اللہ اتنا بڑا انام اتنی بڑی انایت حضرت حضافہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں ترمزی شریف میں حدیث امجان مجھے اجازت دیجئے کہ میں مغرب کی نماز اللہ کے نبی کے ساتھ ادا کروں اور تمہارے لئے اور اپنے لئے بخشش کی دعا کرواؤں اس سے پتا چلا صحابہ کا اعتقاد کیسا تھا نبی کی بارگاہ میں آنا پھر ماں کی عزت بھی اور حضور سے بخشش کی دعا کہ حضور سے دعا ہو جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا ماں نے اجازت دی وہ آئے مسجد میں پہنچے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی بات نہیں کرنے پائے نماز کے بعد کچھ لوگ حضور کے ساتھ مشغول رہے کچھ توجہ خود ہی ملے گی ہم تو اس طرح زبردستی کرتے نا جس میں آداب بھی نہیں ہوتے اور پھر وہ بات بھی صحیح نہیں ہو پاتی عشاء ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھائی عشاء کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لے جانے لگے ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا جب حضور دروازے سے نکل گئی یہ کہتے ہیں کہ میں بھی چپ کے سے دبے پاؤں پیچھے ہو لیا اب لائٹ نہیں تھی سٹریٹ نہیں تھی نہ مومبتی نہ کینڈل نہ کچھ یہ سلسلے تو نہیں تھے نا اندھیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں یہ پیچھے میرے آقا نے فرمایا میرے پیچھے آنے والے یا حضیفہ دونوں نام آتے ہیں میرے پیچھے آنے والے کیا تُو حضیفہ ہے تیری کیا حاجت ہے اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ کہتے ہیں حضور یہی حاجت لے کے آیا تھا جو آپ نے پوچھے بغیر ہی پوری کر دی حضور نے فرما میرے ساتھ آجاؤ کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں جس طرح قریب دیکھتے ہیں اسی طرح دور دیکھتے ہیں اور یہ بھی کہوں کہ سر کیجین آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا آج آج آسات ان کو لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے گھر میں ایک پرشتہ آ جایا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کی کہ یا اللہ میں تیرے حبیب کو سلام کرنا چاہتا ہوں سلام کتنی بڑی نیکی ہم درود و سلام پر گفتگو کی تھی نا فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی یہ پہلی مرتبہ زمین پہ آیا ہے تو سلام کرنے کے لیے آیا ہے تو اللہ نے فرمایا جب سلام کرنے جا رہے ہو تو توفہ بھی لے جاؤ اس نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری میرے شہزادے حسن حسین اور میری بیٹی وہ جنت کی عورتوں کی سردار اور یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار اب یہاں ایک بات سمیٹتے ہوئے کہوں گا ان حسن کے لیے جن کو جنت کی سرداری ملی ہے کیا ان کو دنیا کی خواہش ہوگی تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ اختدار کی خواہشات کو وابستہ کرتے ہیں اپنا ذہن ٹھیک کروائیں یہ حسن وہ ہیں جن کی ٹھوکروں میں کائنات بے شکت ابن آساکر نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا امام حسن کے گھر تین دن کا فاقہ ہو گیا شہزاد کبھی بہت ہے اور کبھی بلکل نہیں تو باندی جو تھی نا کنیز اس کے بعد تھوڑا سا زیور تھا سونا جس کو کہتے ہیں تو وہ اپنی پورٹلی چھوٹی سی لاکر کہنے لگی کے پاس ہوگا مجھے لوٹا دیجئے گا حضرت امام حسن مسکر آئے اور زمین کو ٹھوکر ماری تو پوری زمین سونا بن گئی فرما تو کیا سمجھتی ہے دنیا کی ہمارے پاس کوئی کمی ہے ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں دنیا تو ٹھوکر وں کی وجہ سے انہیں کیا مقام عطا کیا وہ کس شان اور درجے والے ہیں کس مقام والے ہیں آج ان کا یوم بلادت اللہ ان کے صدقے امت مسلمہ کو کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے آمین سم آمین میں چاہوں ہوں گا جیسے حضرت امام حسن رضی اللہ حوالے سے گفتگو ہو رہی تو ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی ان کی سیرت سے کوئی واقعہ ہو آج کوئی دنیا میں نام چاہتا ہو ارو چاہتا ہو مٹی ہے نا اوپر ہی جاتی ہے بلے نیچے آجائے بگولہ بھی جو ہے اوپر ارو چاہیے نام چاہیے مقام چاہیے دو باتیں ہیں ان سے ناتا جوڑو جن کا نام عزت کا باعث ہو سکتا ہے دوسری بات یہ کہ ان کو اپنا لو یا ان کی پیروی کر لو جس میں کامیابی کی زمان ہم لوگ اپنی مرضی سے کچھ راستے چن لیتے ہیں اور پھر تھوکریں کھاتے جہاں یقین ہیں میں کہتے نا وہ جو سونی مہی وال کی مثال دیتے ہیں وہ پکے گھڑے پہ جاتی تھی پار لگتی تھی کچھے گھڑے پہ بیٹھی وہ بھی دوبا اس کو بھی لے دوبا کچھی باتیں کچھے لوگوں سے ناتا نہیں ہونا چاہیے ہماری کوشش اور پھر یہ جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں اچھا ان کے باس دیکھیں پوری ان کے کردار کا متعلق کریں حلم کیونکہ حضور نے فرمایا تھا حضرت سیدہ فاطمہ ظہرہ مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ جب ان دونوں شہزادوں کو لے کر حضور کے پاس آئی تھی کہ اپنے ان دونوں بچوں کو کچھ دیجئے تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا تو حسن کو میں نے اپنا حلم دیا اور حسین کو میں نے اپنی شجاعت دی اب اس حلم کا مظہر دیکھیں اتنے بڑے مقام اتنی نسبت کے باوجود جو کچھ کیا ہے کیا وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں کتنا اچھا پھر ان کا جو واقعہ مہمان بیٹھے ہوئے ملازم جو تھا وہ غلام تھا وہ سالن لایا بیلنس نہیں کر سکا اس سے گر گیا برطن بھی ٹوٹا کپڑے بھی خراب ہوئے مہمانوں کی آپ نے اپنی وجہ سے نہیں مہمانوں کی وجہ سے اس کو ذرا سخت نظر سے دیکھا اس نے آگے سے قرآن کی آیت پڑ دی والقازمین الغیز والعافین یحبون اللہ قرآن کی آیت کہ وہ لو غصہ پی جاتے ہیں آپ نے فوراً اپنی آنکھوں کو نرم کر لیا یعنی دیکھیں قرآن پڑ رہا ہے تو میں تو آگے سے کہتا اچھا اب مجھے قرآن سنائے گا اب مجھے تو حدیث سنائے گا اب تم مجھے ہم تو اس طرح کے لئے اس نے آیت پڑھی ادھر فوراً پانی بھی کرتے ہیں فرما تجھے آزاد کیا اللہ سبحان اللہ کہاں دکھائیں گے ہم ایسی خوبیاں کہاں سے لائیں گے کی بھتیں کتنے بڑے لوگ ان کے نامی اتنے بڑے ہیں ہستیاں وہ کتنی بڑی بے شک ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اب یہ ہی سیکھیں کہ وہ اتنی نسبت کے باوجود کتنے پیارے تھے کتنے اچھے تھے لیکینا تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ اور ابھی ہیں لائن پہ جی ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی کون ساں بات کر رہا ہوں حسنین بات کر رہا ہوں شراعجی سے جی حسنین سب کیا کہیں گے اور ماشلاللہ ساں آپ کا پرورام بہت شاندار چل رہا ہے اللہ بات کر رہا ہے جی کیا سوال ہے بہت خوشی ہے مجھے نہیں میں چارہ تک آج امام حسن علی اسلام کے ضرور کے حوالے سے چانہ چارج ہے آپ کی سماعتوں کے نظر کروں اپنے ٹی وی کا وولیوم بند کر دیں پلیز ایک آدھا شیر سنا دیجئے جناب قرآن ہے آج سورہ کوسر لیے ہوئے قرآن ہے آج سورہ کوسر لیے ہوئے ہیں گوز میں حسن کو پیمبر لیے ہوئے اور حسن رسول فکر علی عزم سیدہ کیا کیا تبرکات ہیں شبر لیے ہوئے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کال کی اور نشار کو ہماری سمہاتوں کے نظر کیا بہت شکریہ آپ اور بریک لے لیتے پہلے ہم اپنا main topic ہے اس پہ آئیں گے انشاءاللہ ایک چھوٹی سی break لیتے ہیں واپس آئیں گے تو ہمارا جو آج کا topic ہے اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ بہت ہیں جا جگہ کو نماز پارسی میں اس صلاحات کا ترجمہ ہم نے کیا ہوا ہے جا نماز اس کو عربی میں سجاد سجدہ وہ جہاں سجدہ بہت زیادہ کیا جائے وہ مسجد سجدہ کرنے والا ساجد یا بہت زیادہ کرے تو سجاد یہ جس طرح حضرت امام زین العابیدین رضی اللہ کا لقب سجاد کیونکہ وہ بہت زیادہ سجدے کرتے تھے روزانہ ایک ہزار نفل پڑھا کرتے سبحان اللہ اس حوالے سے مسجد ہم اگر اس کی تاریخ میں جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے آکے ان کی اولاد پھیلی تو حضرت نو علیہ السلام تک گئی بات حضرت نو علیہ السلام نے چاڑھے نو سو سال تبلیغ کی مسلمان ہوئے اسی ٹوٹل پھر قوم نے نہ فرمانی کی انہوں نے دعائے ہلاکت کر دی توفان آیا سب کے سب چلے گئے پھر ان کے تین بیٹے سام حام اور یافس ان کی اولاد دنیا میں پھیلی یہ حام سام اور یافس ہی کی اولاد اس وقت اس لیے حضرت نو کو آدم سانی بھی کہا جاتا ان میں آگے پھر مذاہب لوگوں نے اپنے اپنے بنا لی ہے دین تو ایک ہی تھا حضرت آدم سے لے کر اب تک وہی توحید کی تعلیمات وہی دین یہ جو آگے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے بنا لی ہے جو دین بنائے پھر لوگوں نے اپنی عبادات بھی خود پر خود بنا لی پہلے عدیان میں یا مذاہب میں ہر جگہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی ہر کسی کے لیے وہ سہولت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جعلت لی الارد مسجد وطہور میرے لیے تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے اور پاک سوائے اس کے گندگی نہ بڑی زمین پاک کہ آپ مسلح بچھائیں کہیں بھی نماز پڑھ لیں لیکن مسجد یہ لفظ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی میں جہاں مسلمانوں کے اپنے گھر رہوں گے وہاں وہ اللہ کا گھر بھی بنائیں گے جہاں وہ جمع ہو کر اکھٹے نماز زیادہ کریں چنانچہ مسجد کو اللہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے اور اس حوالے سے سب سے پہلا گھر زمین پر جو اللہ کا بنایا گیا وہ قابت اللہ قرآن میں اس کی تفصیل یعنی پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اب اس کی مزید تفصیل میں ہم جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب بات کریں گے تو پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی ہے جس کے لیے فرما جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی وہ مسجد قبا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہوئے تعمیر فرمائی پھر مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے فرما ایک جگہ خجوروں کا باغ تھا پسند آگیا دو یتیم بچوں کی جگہ تھی وہ خریدی جہاں آج مسجد نبوی اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مم بنا للہ بیتا فی الارض بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ جو زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے سبحانہ تو یہ مسجد کی رغبت مسجد کا ثواب مسجد کی فضیلت مسجد کی اہمیت وہ ایک پورا باب لیکن میں نے صرف یہ مسجد کے حوالے سے اتنا بتایا تو اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں عبادت کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے وہ شیخ سعدی فرماتے نا خوشہ مسجد و ممبر خان کا ہے کہ درو بود قیل قال محمد کتنی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنا کر اس کو عملی طور پر پیش کیا کہ مسجد کا مقصد کیا ہے عبادت وہاں تعلیم بھی ہوگی تربیت بھی ہوگی علاج بھی ہوگا مسائل بھی حل ہوں گے تبلیغ بھی ہوگی آرام بھی ہوگا ان تمام چیزوں کو عبادت سے وابستہ کیا آج مسجد کا تصور کمیٹیوں کے ساتھ ہے فلاں کمیٹی ہے اس کی اجازت لیں وہ کمیٹی والے شاید لفظ مسجد کے معنی نہ جانتے ہوں ان کو مسجد کے احکام تک معلوم نہ ہو وہ ان کے راج میں آگئی میں انتظامیہ کو منع نہیں کر رہا مگر انہیں کچھ واقفیت کیا درجہ مسجد کی اہمیت کیا بچے آتے ہیں مسجد میں لوگ ڈانٹ ہوگے تو ان کو محبت کب ہوگی نو دس سال کا بچہ ہے صحیح نماز پڑھنا آتا ہے تو آپ اس کو سف سے کیوں نکالتے ہیں اڑو بی جے اس کو پتا ہوگا مجھے یہاں دھکے پڑھ نہیں میں جو ہے اس میں کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ جو مسئلہ بنے بھلے آپ نے پیمپر پینایا ہوا ہے آپ کہیں گے وہ گیرے گا نہیں لیکن وہ تو مسجد میں رہا ہے نا تو یہ خیال رکھنا چاہیے تو مسجد مسئلہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھ گیا اس نے مسجد میں پشاپ کرنا شروع کر دیا لوگ دوڑے اس کو مارنے اس نے فرما اس کو پہلے کر لینے تو جب اس نے کر لیا اس کو سمجھا کہ مسجد اس لیے نہیں ہے اس کو سمجھا دی گئی بات تو آج بدبودار چیز مسجد میں نہیں آنی چاہیے موسیقی مسجد میں نہیں بجنی چاہیے کتنی اہم بات ہے وہ گھڑی جس میں موسیقی ہو مسجد میں نہیں لگا سکتے لیکن آج ہر شخص مسلمان کہلانے والا موبائل فون ہاتھ میں پکڑے ہوئے مسیقی مسجد میں بجاتا ہے عام مسجد کیا بات کروں کابت اللہ میں سائلنٹ نہیں کرتا وہ روزہ رسول پہ سائلنٹ نہیں کرتے بلکہ روزہ رسول کو پشت کر تصویر بنا رہے ہوتے یہ مسلمان کسی اور کو کیا کہیں ایک زمانہ تھا کہ مسجد کے پاس سے غیر مسلم بھی گزرتا تھا تو آواز اپنی ختم کر لیتا تھا پست کر لیتا آج مسلمان مسجد کی دکانوں میں ہیں تو میوزک بجاتے گزرتے ہیں گاڑیوں میں تو میوزک بند نہیں کرتے مسجد کا احترام مسجد کی اس کو سمجھ نہ ہے مسجد بنانا جتنے ٹکڑے پر مسجد بنے گی وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے بس شرط ہے اب یہ ایک مسئلے سن لیں غصب کی ہوئی زمین نہ ہو کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ ہو آج یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی ہے دوسروں کی زمین پر قبضہ کرتے مسجد بنا دی یا عالم لگا دیا یا کچھ اور کر دیا اور پھر مذہب کے نام پر آپ لڑائی دیکھیں گے مذہب کے نام پر شور دیکھیں گے مذہب کے تعلیمات پر عمل کیوں نہیں ہوتا جان دینے کو تیار مذہب کے لیے لڑنے کو تیار مذہب کے لیے مرنے کو تیار مذہب پر عمل کرنے کو بھی تیار ہو جاؤ تو اس کی طرف توجہ دیں تو یہ چیزیں کسی کی غصب کی ہوئی مسجد نہیں ہو سکتی وہ نماز جائز نہیں ہوگی جو عدا کریں گے وہ معلوم ہونے کے باوجود وہ عدا نہیں ہوگی تو مساجد کے لیے سب سے بنیادی چیز تقوی اس کی بنیاد ہو مسجد دیرار بھی بنی تھی میں قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے اس کو بھی مسجد فرمایا مگر فرمایا یہ دیرار ہے نقصان دینے والی اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ یہ لڑوانے کے لیے وَكُفْرَمْ وَتَّفْرِقْمْ وَتَّفْرِقْنْ کے لفظ یعنی آپ دیکھیں فرق ڈالا تو معلوم ہوا بہت سے لوگ مسجد تو بناتے ہیں مگر ان کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا گرانے کا سنانچہ الاسلام اس کا ایک مینارہ تو ساری دنیا کو یاد ہے جس کو قطب مینار کہتے ہیں وہ مسجد کہاں ہے مسجد قرطبہ آج اس کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا دوسرے مناظر اس کے فوٹو غیرہ تو لیتے ہیں وہ مسجد کہاں ہے کتنے شہروں میں انڈیا پاکستان دوسری جگوں پر کتنی مسجدیں ہیں جو بند ہیں سیل پڑی ہوئی ہیں کتنی مسجدیں ہیں جو ختم ہو گئی یہ کمزوریاں ایک مسلمان کے لیے بابری مسجد بھی میرے ذہن میں آتی ہے پھر اور بھی آتی ہیں تو ہم لوگوں نے یا تو گلی گلی زمینے غصب کر کے مسجد بنالی اچھا مسجد بنانے کے بعد آباد کرنا ہے جس طرح آپ نے شروع میں قرآن کی آیت پڑی آج گھروں میں فلیٹس میں نماز کے اعتمام کیے جا رہے ہیں رمضان میں ہر گھر میں قرآن شریف سنانے کا اعتمام تو مسجد سے نہیں روکا جا رہا رہا لوگوں کو مسجد تو اجتماعیت کا مذہت تھی آپ ضرور گھر میں قرآن شریف پڑھوائیں آخری دنوں میں پڑھوائیں مسجد سے آپ نے جو اس وحدت کو اس اپنی اجتماعیت کو روکا بظاہر آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے آسانی کر رہے ہیں لیکن مجھے بتائیں آپ کی مسجدوں کا کیا حال ہو انہوں نے قرائے پہ دیا ہوا تھا کسی زمانے وہ ڈائیبیٹک سینٹر ایک کمرہ مسجد کے لیے رکھا حفظہ کر کے مسجد بنا لی اب وہ گھر والے ڈر رہے ہیں کہ یہ مسجد انہوں نے بنا تو لی ہے فتوے بھی ان کے پاس ہیں کہ یا نماز جائز نہیں انہوں کہتے ہیں کہ اب ہم دمارہ کریں ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ان کرنے والوں کو نہیں لگا ان کو لگ رہا تو یہ مذہب کے نام پر جو اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں وہ بھی ایک مسئلہ ہے بے شک ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ان سے سوال لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ آواز آرہی آپ کو میری کون صاحب ہلو جی جی اسلام علیکم سلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہے جی کون سوال کریئے اپنا جو بھی آپ کا سوال ہے جی میرے خیال شاید ان کچھ تا ہی آواز نہیں آرہی علیکم صاحب آپ نے ابھی آداب کی بات کی مسجد کے اور بہت تفصیل سے آپ نے وضاحت بھی فرمائی بہت ساری چیزوں کی یہ بتائیے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو لوگ اس کی کبھی کبھی مساجد سے علانات ہو رہے ہوتے ہیں کس کا انتقال ہو جاتے ہیں انتقال کی بات اور ہے بورڈ آویزہ کر دینا اصل میں پہلے لاؤڈ سپیکر نہیں تھا آزان دی جاتی تھی چھتوں پر اور بھاری آواز والا وہ آزان دیتے تھے لوگ اس کے لیے جو زمانے میں گھڑیا نہیں تھی زمانے میں بھی تو لوگ تھے اب ہم بہت سی چیزوں کے سہولتوں کو ہم نے ضرورت بنا لیا اور جو ضرورتیں تھی ان میں ہم نے بہت سی تبدیلیاں کر لی ہیں تو آزان کی لازمی بات ہے جہاں تک جاتی ہے آواز شیطان بھی بھاگتا ہے لوگوں کو خبر بھی ہوتی ہے برکت بھی ہوتی ہے اسی لیے تدفین کے بعد بھی آزان بہرحال یہ جو لوگوں کے ہاں ٹائم لازمی بات ہے گھڑی نہیں تھی آزان کی آواز ہوتی تو لارڈ سپیکر کے استعمال کے بعد بہت کچھ بدل گیا مسجد سے گم شدہ چیز کا اعلان مسجد اس لیے نہیں ہے مسجد میں ذات کے لیے سوال مسجد کی مسجد میں خرید و فرو نہیں بنجائش نہیں بدبودہ چیز مسجد میں یہاں تک ہے ایسا تیل جس میں بو استعمال کی اجازت بنائی ہے یہ تمام باتیں بتائی گئیں ہاں جو نمازی ہیں ان کے درمیان کسی کے مسلمان کے اطلاع دے دی یا وفات کی یا جنازے کی وہ اور بات ہے لیکن گمشدہ چیزوں کا لیکن آج کل کوئی قید نہیں جلسوں کے اعلان بھی ہوتے ہیں پروگراموں کے اعلان بھی ہوتے ہیں بلکہ میرا خال یہ کہ کہیں مجھے تو ڈل لگ رہا ہے کل کو الیکشن کے اور دوسرے سیاسی معاملات میں اس کو بھرت نہ شروع کر دیں اور سکتا ہے سبزی والوں کے بھی ریٹ نہ سنانا شروع کر دیں یعنی جس حرث پہ جا رہے ہیں ایک روش ایسی آ رہی ہے اسلام علیکم جی کون سا بات کر رہی ہوں چال پر سے میرا سیشن علامہ سا سے حضرت حتیم کی پیتائیس 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 جی 해� ral هم آپ کا سوال سمجھ گیا انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے poquito نی نام سب مساجد کے حوالے سے گفتو ہو رہی تھی تو میں چاہوں گا کہ مساجد کو آباد رکھنا ابھی آپ نے گفتو ہو گی تو وہ بھی ایمان والے کی بھی ذمہ داریاں ہیں اس میں کیوں غافل جی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جی آپ نے مادیات مادہ پرستی سکھا دی ہے آپ نے کھلونے اتنے ایجاد کر لیے ہیں جو توجہ ہٹانے کے لیے دین سے جی تعلیم آپ کی تربیت آپ کی نصاب آپ کے زبان آپ کی کلچر آپ کی اب اس کی بنیاد اب آپ ایمانی پر نہیں رکھتے ہیں آپ نے اپنی ضرورتوں کے حوالے سے یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بہت تبدیلیاں کر لی ہیں حالانکہ جن ملکوں میں آپ جائیں دوسروں میں جہاں پر یہ اسلامی حکومت نہیں ہے یا اسلامی معاشرہ نہیں ہے وہاں آپ انہی چیزوں کو ترستے ہیں اور وہاں دھونڈتے ہیں کہ مل جائے اور یہاں آپ آ کر یہ حل کر دیتے ہیں تو یہ ہماری کچھ قیدوں کا تربیت نہیں ہے پوری تعلیم نہیں ہے یا یہ کہ ہمارے مزاج اب وہ نہیں رہے غلط لقمے کھا کے غلط ٹیلی ویژن نے میڈیا نے انٹرنیٹ نے ہمیں بہت خراب کیا ہے ہماری نسلوں کو خراب کیا ہے اب دیکھیں آپ کے کتنی قدریں بدل گئیں کتنے آداب بدل گئے ملکل ملبوس کہتے ہیں نا لباس پہن کر بھی لوگ ننگے وہ والا حال اور کیا مزاج ہو گیا اب کسی کو سچ کہیں تو اس کو سننا بھی گوارہ نہیں ہے ملکل تو یہ چیزیں جب آئی ہیں تو اب آپ اس میں وہ چیزیں کہاں ڈھونڈ پائیں گے مسجدوں نے ایک کلچر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہیں لوگ آتے تھے پڑھتے بھی تھے بیمار آتے تھے علاج بھی ہوتا تھا روحانی طور پر جو سیکھنے آتے تھے ان کی تربیت بھی ہوتی تھی مجاہد بھی وہیں بنتے تھے وہیں پر جناب عالم بھی بنتے تھے سب کچھ وہیں تھا آج بہت مشکل ہو گئی بہت مشکل ہو گئی مسجد میں لانا لوگوں اچھا مسجدوں کو خوشنما بنانے کا نہیں تھا پہلے سلسلہ اللہ کے لئے اللہ کے لئے زینت نہیں ہوتی اس طرح اللہ کے لئے تو عمال کی زینت اپنے آپ کو سجانا جس طرح ہم جاتے ہیں اعرام بانتے ہیں دنیا کے لئے کچھ کپڑے آپ بینتے ہیں وہاں پر اللہ کے لئے زینت تو تقویہ ہے لیکن علماء نے کہا کہ جب اپنے گھروں کو خوشنما بناتے ہو عمدہ بناتے ہو تو پھر اللہ کے گھر کو کوئی حلقہ نہ سمجھے اسے اس سے بہتر بنایا جائے آج دنیا میں بہت خوبصورت مساجد ہیں مگر آباد نہیں ہے تو آباد کرنا ذمہ داری ہے ایمان والوں کی کس طرح نماز سے بھی ہر وقت ذکر اذکار سے بھی پڑھنے پڑھانے سے بھی لیکن میں پھر وہی بات کروں گا داخل کون ہو سکتا اور کون نہیں ہو سکتا یہ مسئلے آجاتے ہیں بلکل صحیح علماء صاحب کیا مسجد میں نکاح پڑھوانا صحیح ہے نکاح ہوتا ہی مسجد میں تھا کیونکہ اب یہ چیز دوبارہ سے کچھ لوگوں سے سننے میں آ رہی ہوتی ہے لیکن اکثر لوگ گھروں میں ہی کر رہی ہوتے ہیں درمے بھی ہو سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن مسجدوں میں ہی ہوتے تھے دیکھیں اگر آپ یہ موضوع لائی ہیں تو دو جملے حالانکہ اس کو مستقل موضوع کے طور پر کبھی ذکر کیا جائے ہماری رسومات رسم و رواج تو اس میں یہ ہے کہ لڑکی والوں پر شریعت نے کوئی بوجھ رکھا ہی نہیں ہے لڑکے نے جہیز خود بنانا ہے تیاری کرنی ہے دینا ہے سب کچھ اس نے گھر بھی بنائے اس میں جناب چولہ بھی ہو فرنیچر بھی ہو ایر کنڈیشنر بھی ہو ریفریجریٹ یہ لڑکا خود لے لڑکی والوں سے کیوں مانگتے ہو بھئی یہ تو خود دینا ہے اور پھر بہر بھی دینا ہے نکاح ہوتا تھا اب آپ دیکھئے کیا ہے نکاح شریعت کی بات سنیں اور حیران رہ جائے آپ کہ نکاح ہے مسجد میں نکاح ہو گیا لڑکی کا باپ لڑکی کو لڑکے کے گھر چھوڑ آئے ختم وہ اپنا ولیمہ کر لے اگلے دیں یہ ہے آسان ترین دن کوئی دھیلے کا خرچ نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ تو جناب چھے دن پہلے ڈانڈیا ہے مائیوں ہے میندی ہے اور سب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور فضول خرچی ہے بلکہ کیا سیہہ جو ہے اگر کوئی آتا ہے تو اس کو مسجد کی سیر کرائی جا سکتی ہے یا مناسب ہے مسجدیں اس طرح کی سیرگاہوں کی طرح نہیں ہیں وہ چونکہ آپ نے اس طرح کی بنا لی ہیں تو وہ سیرگاہ ہی بن گئی ہیں وہ نماز تو کوئی پڑھنے جاتا نہیں ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کہ وہ مسجد کی عظمت و شوقت دیکھنے آئے عدب سے دیکھے تو بنا نہیں ہے غیر مسلم بھی آئے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات غیر مسلم وہ فود آتے تھے یا نہیں آتے تھے تو وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو کوئی سیرگاہ کے طور پر نہ بنایا جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اپنے جوتے پہ کپڑا چڑھا لیا اور چڑھ گئے ہیں مجھے یہ چیزیں پسند نہیں یہ دو جو سوال تھے ان کا بھی جواب لے لیتے ہیں ایک تو کاشی صاحب نے پوچھا تھا کہ دور خلافت کیسا رہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تقریباً چھے ماہ کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ خلافت علا منہ جن نبوہ میرے بعد تیس برس رہے گی نبوت کے طریقے پر خلافت تیس برس رہے گی سوہ دو برس کے قریب حضرت ابو بکر نے خلافت کے فرائض انجام دیئے دس سال اور کچھ ماہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارہ برس اور کچھ ماہ حضرت عثمان غنی چھے برس اور کچھ ماہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چھے مہینے باقی تھے وہ چھے مہینے حضرت امام حسن کے ملائے تو تیس سال بن جاتے ہیں اس کے بعد ملوکیت جس کو بادشاہت کہتے ہیں تو وہ چھے ماہ جو تھے آپ کے اس میں آپ کو کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ فتوحات کے حوالے سے کوئی کام ہوتا لیکن ان کا ہونا اب میں یہاں ایک جملہ کہہ رہا ہوں سائل جس نے پوچھا ہے اس کو سمجھ آ جائے بعض لوگ کرسی پہ جا کر عزت والے بنتے ہیں بعض اتنے عزت والے ہوتے ہیں جس پر جس جگہ جائیں اس جگہ کو عزت مل جاتی ہے سبحان اللہ تو خلافت کے لیے عزاز تھا ان عزتیوں کا ہونا ان عزتیوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی میں سمجھ آئی تو ان کا نام ہی کافی ہے ہم کو موقع نہیں ملا اور انہوں نے مسلمانوں کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے جو خربان کر دیا اس سے بڑا اور ان کا کارنامہ کیا چاہتے ہیں بہت بڑی بات ایک سوال اور تھا کہ عیسال سواب کے حوالے سے کہ آج اگر ہم انہیں عیسال سواب کے لیے کچھ کھانا پکا کر ہم نے عیسال سواب پر پورا پروگرام کیا تھا یہ خاتون شاید نہیں سن سکی ہوں گی عیسال کے معنی پہنچانا سواب اچھے بدلے کو کہتے ہیں میں جو بھی نیکی کروں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس پر مجھے سواب دے گا میں وہ سواب کسی کو بخشنا چاہوں ایک کو یا زیادہ کو میں بخشتا ہوں تو اس عمل کو عیسال سواب کہتے ہیں میری کوئی نیکی ہو میں نے قرآن پڑھا ہے میں نے کوئی ذکر اذکار کیا ہے میں نے نماز پڑھی ہے میں نے کوئی اور عمرہ طواف کیا کسی کو کھانا کھلایا کپڑے دی ہیں کوئی جگہ بنائی ہے کونہ بنا دیا مسجد بنا دی کتاب کوئی دین کی چھاپ دی ہے سرائے بنا دی ہے یہ جتنے کام ہیں میں کر کے کسی کو سواب بخشنا چاہوں تو اس عمل کو عیسال سواب کہتے ہیں کوئی قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے جو توفیق ہے کھانا اپنے گھر میں بنایا عیسال سواب کر کے خود کھا لے کسی کو کھلا سکیں تو اور اچھا ہے اسی طرح اپنے قرآن شریف پڑھا ہے بخش دیا کوئی نیکی کی ہے بخش دیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں جو آپ سے ہو سکے یہ تمام طریقے ہیں ان کا مرحل سوال یہی تھا کہ اگر ہم کھانا بنا کے جو رکھتے ہیں تو پھر اس پر کچھ پڑھ لیں شوق سے پڑھیں بہت اچھی بات ہے برکت ہی برکت لیکن کوشش ضرور کریں گے کسی مستحق کو بھی کھلا ہے بے شک اصل مقصد تو وہی ہونا چاہیے ایک کالر اور ہے ان سے بھی سوالیں لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام جی کون صاحب ہے ہمارے صاحب مہمڈو میں افتحار ہے میں نوبر سے بھی سباب کر رہا ہوں جی جی علامہ صاحب سے سوال ہے کہ توبہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ وہ کیا ہے توبہ کرنے کا صحیح ہاں ہاں جی توبہ توبہ کے معنی یہ ہیں کہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئیں میں ان پہ شرمندہ ہو جاؤں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ کرلوں اس کو توبہ کہتے ہیں ہم نے اس پر بھی پروگرام کیا تھا اور اسی نیت سے کیا تھا کہ لوگ دیکھ لیں لیکن کبھی دیکھ پائے کبھی نہیں دیکھ پائے اور یہ ویسے بھی کچھ شکایت کر رہے ہیں کہ ہر جگہ نہیں دیکھا جا رہا پروگرام اللہ کرے کہ رمضان میں یہ دشواری نہ ہو جو صاف سترے پروگرام دین کی معلومات کے یہ کیبل آپریٹرز ان پروگراموں کے ساتھ تو مہربانی کا لیا کریں خیر میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ توبہ اصل میں میرے اللہ کی طرف لوٹنے کا نام ہے پکہ لوٹوں زبان سے بھی ہوتی ہے دل سے بھی ہوتی ہے اور اپنے اظہار سے بھی ہوتی ہے کیونکہ اللہ اللہ ازی نہ تابو واسلہ ہو و بیانو جو توبہ کرے اپنی اصلاح کرے اور اس کو ظاہر کرے ٹھیک اگر میں گناہ کرتا رہا ہوں تو میرے گناہ میں میری شورت ہوئی ہے تو اب میری نیکی میں بھی میری شورت ہونی چاہیے کہ توبہ کر کے میں پلٹ کیسا گیا ہوں وہ بھی ظاہر ہونا چاہیے ایسی اصلاح ہو کہ اس کا اظہار ہو تو جو بتایا گیا ہے وہ اتنا ہے باقی اللہ توفیق دے آمین جانا ہم سب بھی ہم مساجد کی حیمیت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں تو آپ نے کافی گفتو میں فرمایا لباس کے حوالے سے آداب کے حوالے سے اور مسجد میں قیام کرنا ذکر کرنا اس کے فوائد میں جب کسی لباس میں دوسرے انسان کے سامنے نہیں جانا چاہتا میں اس لباس میں اللہ کے سامنے کیوں آنا چاہتا میرے لباس پر داغ لگے ہیں یبو لگی ہے میں ایسا لباس لے کے کیوں آ رہا ہوں یا ایسا لباس جس سے دوسرا آدمی کراہت کرتا ہے کراہت کے معنی نا پسند کرنا کیوں آتا ہوں میں مسجد میں آئیں ہم صاف سترے ہو کے آئیں فرشتوں کو بھی اچھا لگے دوسرے نمازیوں کو بھی اچھا لگے اور صفائی سترائی میں جوڑ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مہنگے کبڑے بہن کے آئیں آپ کا بھلے دس جوڑ لگے ہوں پیون لگے ہوں پیچز لگے ہوں صاف ہوں مسجد ہمیں صفائی سکھاتی ہے ایک امیر کی اطاعت سکھاتی ہے آپس میں ہمدردی سکھاتی ہے باہمیہ قوت سکھاتی ہے ہماری یہ جتنی عبادات ہیں وہ ہمیں جمع کرتی ہیں ہمیں توڑتی نہیں ہے تو مسجد ایک تو سب سے محفوظ جگہ تھی ملکہ اچھا مسجد آپ کی سلطنت کے اس کے حکم سے خالی ہوتی بادشاہ کا حکم آنی چلتا وہ اللہ کا گھر ہے یہ ذہن میں رہے تو اب اس مسجد کو پناہ گاہ بنایا گیا تھا اس مسجد کو عبادت گاہ بنایا گیا تھا آج کیا ہو گیا میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ہم دوبارہ اگر کوشش کریں ان مسجدوں کو مرکز بنا لیں ہمیں کسی اور اسمبلی کی ضرورت نہیں رہے گی ایک کالر ہے ہم سے سوال بھی لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مالکم اسلام کیا ہے آپ کے ٹھیک ہے جی بالکو ٹھیک آپ کا کیا سوال ہے جی سوال میں بتاتے ہوں آپ کا ماشاء اللہ پروگام بہت اچھا ہے بہت زیادہ ہمیں مولانا صاحب سے دینی مسائل کا پتا چل رہے ہیں جو ہمارے ذہن میں تمام سوالات ہیں وہ ماشاء اللہ بہت اچھا یہ بتاتے ہیں یہ میرا سوال کیا ہے کہ جب ہم مدہ ہمارے مرنے کے بعد قبر میں ہم سے سوال جواب ہوں گے تو وہ وہ کس زبان میں ہوں گے اگر عربی میں ہوں گے تو ہم لوگوں کو تو عربی آتی نہیں ہے تو اس پرے میں پیز ستائیں گے کیوں نہیں سیکھتی ہیں کھر عربی ایک اور کھوڑا سوال ہے بہت شکریہ آپ کا جی اسلام علیکم والیکم السلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ساجد حسین شاہ بات کر رہا ہوں مدکت سے سوال کیجئے گا میرا سوال مولانا صاحب سے کہ یہ اکثر ذکر ملتا ہے کہ یہ درود شریف یا تخفار یا کوئی بھی کسرت سے کیا جائے کسرت کی کم کم اور زیادہ سے